ہلو فرنس اسلام علیکم سویرہ ندیم نے سچمچ مارا ہے آئیزہ خان کو تماشا آئیزہ خان کی وجہ شہرت پچھلے دنوں دو ٹکی کی عورت والے ڈائلک سے شروع ہوئی تھی اور اب شہوار کی ویلی کے مارے گئے جاندار تماشے سے دو گنات زیادہ ہو گئی ہے آئیزہ خان نے اپنے انسٹاگرام پوسٹ پر اس تماشے کو ہیش ٹیک سلے پوبی سنچری کا ٹائٹل دے دیا ہے اور لکھا ہے کہ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے پر بے وفا لوگوں سے جب زندگی خفا ہو جاتی ہے تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں رہتا میرے پاس سب ہوگا بس تم نہیں ہوگے ان کے اس پوسٹ کے نیچے لائف کرنے والوں میں اے آر وائی ٹیم اور ان کی ڈراما ٹیم بھی شامل تھی ساتھ ہی کسی فین نے سوال پوچھا کہ کیا یہ تماشا اصلی تھا اور آئیزہ خان کے چھوٹے سے جواب خان نے سب کو حیران کر دیا کیونکہ اس تماشے کی گونج ہر ایک کو اپنے دل پر محسوس ہوئی سویرہ ندیم جیسے بڑے نام کو سرپرائز کے طور پر ڈرامے میں شامل کیا گیا اور جیسے ہی ان کے انٹری ڈرامے میں ہوئی اس لمحے میں سویرہ کے انسٹرگرام پر ہزاروں فینز کا اضافہ ہوا ہرامانی کے بارے میں تو اندازہ تھا کہ وہ آنے والی کسی قسط میں شامل ہوں گی لیکن سویرہ ندیم کے نام لوگوں کو خاصا حیران کر دیا آنے والی پرومو میں سویرہ اور ادنا صدیقی کے درمیان پیدے ہونے والی پیچینگیاں دیکھ کر لگتا ہے کہ مہوش کو تو دھکے دے کر اس کے گھر سے نکال دیا گیا ہوگا ساتھ ہی شیوار کی حالت بھی بھیگی بلنی جیسی ہونے والی ہے اب سب کو انتظار ہے اگلی کس کا جہاں سے مہوش کے زندگی کا پیہہ الٹا گھومنے والا ہے اور دانش چھانے والا ہے لیکن سب سے زیادہ اس سین کے لیے بیچے نہیں ہے جہاں دانش اپنے ساتھ بے وفائی کرنے والے کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور مہوش کی آنکھوں میں شربندگی اور مدامت ہوگی دراما دل موم کا دیا میں جب نیلم یوسف مدد لینے اپنے شہر کے در پر جاتی ہے تو ان کے دونوں کے ملاقات سے زیادہ جذباتی منظر سال کے کسی ڈرامے کا نہیں تھا دیکھنا یہ ہے کہ کیا میرے پاس تم ہو کا یہ سین اسے شکست دے پائے گا لیکن ساتھ ساتھ اس میسیج کے انڈ میں ایک پیغام دینا چاہتے ہیں ایر وائی ڈیجیٹل والوں کو کہ خدارہ خدارہ آپ نے ایک سین کے اندر جس میں ہم آپ کو پچر دکھا دیتے ہیں کہ جس میں آپ نے ہندو کی دو مورتیاں سجائی ہوئی ہیں خدارہ پاکستانی ڈراما ہے مانا کہ آپ ایسی چیزیں دکھا رہے ہیں کہ عوام کو انٹرٹین کر رہے ہیں اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایسی چیزیں پروموٹ کی جائیں جہاں سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے دوسری بات کہ جہاں پر آپ یہ لکھتے ہیں کہ الکولک منع ہے آپ ایک ٹائٹل چلاتے ہیں تو خدارہ جب ایسی فہاشی کی چیزیں دکھاتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک ٹائٹل چلا دینا چاہیے کہ اسلام کے اندر یہ چیزیں منع ہیں یہ غلط ہے یہ اسلام کی اکاسی نہیں کرتے اگر آپ بات سے متفق ہیں تو کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا السلام علیکم